موسیقی اسلام علیکم جی امید کردیں ساڑے دیکھنڈاڑے سارے خیر قریب دینال ہوں کہ میں آسد مرزا تیتانو پنجاب سٹیشن طرف ہوں ایک وری فیر ویلکم کرنے ہیں جس طرح کہ سارے دوست پر آساڑے بہت خوبی واقف نے چودہ گستہ ازادی دا دینا سب تو پہلے تھے اللہ پاک دا بہت بہت شکر و گزار ہیں سی اللہ پاک نے سانو ازادی دی نعمت تو نوازیا کیونکہ جڑی ایک غلام قومہ وہ دی کوئی زندگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ دا بہت بہت شکر و گزار ہیں سی اس موقع تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو ازادی دی نعمت دیتی آج ماشاءاللہ سانو ایس ملک دے ویچ ازال ملک دے ویچ سانو چھتر سال ہو گئے نے ازادی دے نارے سین جڑا سختہ سال ہے رہے نے اچھا یہ اس تو بعد اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنے تو بعد ساڑے ملک پاک سان دے رہن آڈے انہوں بہت بہت آئی دا دن مبارک ہوئے ایک میں تا انہوں کی ساتھ سنانا چاہاں گا جتوں اپنی جڑی ہے اللہ تعالیٰ نے سانو ازادی دی نعمت دیتی ہے اور بھی واضح ہوئے تو ساڑے دیل دے ویچڑا ایساس جڑا ہے گا وہ بھی تھوڑا یار انما ہوئے واقعہ کچھ اس طرح ماہ کے چودہ آگست جس دن پاک سان مارز وجود دے وے چاندہ آوا ایک بزرگ نکل دیا ہندوستان تو پاک سان طرف روانہ ہون دیا اور روانہ ہون تو بعد اتھے دیکھ رہائشی باٹی گیٹ دے رہن آڈے انہوں تا نام لکھن آڈے نے مولوی اقبال بھی لکھیا ہوا بابا جی اقبال بھی کہلو فرمان دے نے کہ میں اس دن اس ڈیوٹی تے مجود ساں میں اٹھ کے دیکھیا میں مطلب کرسی تے بیٹھا سکنا میں اٹھ کے دیکھ دا ہوں ایک بزرگ آ رہے نے کافی مطلب ادیڑ عمر دے بزرگ نے انہوں دا روشن چیرہ آوا تے تول پہ ہی ہوئی ہو تے مٹی پہ ہی چیرے تھے تے انہوں دے داڑی بھی ہے مطلب کے چلے آ رہے جدو انہوں نے بارڈر کراس کیتا تے وہ گر گئے میں پچکے کو اوستو بعد اٹھ کے گئے انہوں کو بابا جی انہوں کو سوال کیتا کہ پتہ پاکستان ہور کینی کی دورہ تے مولوی قبال صاحب نے فرمایا بابا جی تے پاکستان پہنچ گئے تے بابا جی نے اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کر دے ہوئے کہا کہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ میں اپنے ملک دے پہنچے ہیں کافران دے ملک چیر میری موت نہیں ہوئی یہ الفاظ بابا جی دے کہنے سی تے کلمہ زبان تے جاری ہویا تے بابا جی نے اکھا میں اٹھ لیا اے واقعہ سنان دا مقصد کیسی اے واقعہ سنان دا مقصد ساڑے پراوانو دیکھنا لیا نو اے احساس دے دلوانا ہوا کہ جیڑی آج جسی چودہ گستہ لے دینے اے باجے بجا کے اپنے ازادی دا ظہار کر دینے ہیں اے دا بلکل نہیں سانو کرنا چاہیے ہیں اے ملک اے جذبیاں دے تحت بڑھے ہیں ساڑے بزرگاں نے کنیاں کربانیاں دیتی ہیں اے پھر جا کے اے ملک بڑھے ہیں پھر ایسی آج جاتے اے مطلب ایک پنجرے چو نکل کے ایک ازاد ہوئے ہیں آج جاتے سانو چھتر سال ہو گئے ہیں اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے اے ایسی ازاد ملک دے بیچے اپنا مطلب رین دے ہیں ہر طرح دی سانو ازاد دییا پھر اوہ سو بعد سانو ہر چیز دا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ساڑے بزرگاں نے کنیاں کربانیاں دیتی ہیں پھر کتنا ہوں پہنچے ساڑے تھا اے دیکھ چھوٹا جا کیسا آج دے لکھا کہانیاں درد بڑیاں کہانیاں ساڑے گول مجود نے جنہ دے مطلب سناییت انسان دے روکٹے کھڑے ہو جان دیا کہ مطلب انہوں نے کتنا مطلب خون دے بچوں خون دیاں نیرہ چولان کے آئے کہ سانو ایک ازاد ملک مل جاوے سانو ایک ازاد ریاست مل جاوے آج اسی کی کر دے ہیں آج اسی نگمے لاؤ کے زدید اثار کرنا شروع کر دینے ہیں گانے لاؤ کے ڈانس کرنا شروع کر دینے ہیں آج اسی کی دکھانے ہیں کی دکھانا چاہ رہے ہیں کی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں زندہ قومہ اے ساب نہیں کر دیا ہے گیا آج اسی ہے الحمدللہ مسلمان آج تے ساڑے دل دے بے چھوپ الوطنی ہونی چاہی دیا کیونکہ حب الوطنی منل ایمان اے ایمان دا ایک ہی ساو کیونکہ اگر اسییں ایدی قدر نہیں کر رہا گے تے پھر کون قدر کرے گا ایس دی اچھی اتر سال ہو گئے ایس ملک انہوں ازار ہوئے اے کیا ساڑیاں حکومتے ہی زمیدہ آ رہے ہیں ایس چیز دیاں کے ملک جڑا گا ڈان جا رہے ہیں نہیں ایس خود بھی زمیدہ آ رہا اگر ایس ملک جو تو بڑھے آزی گئے کیسے نارے تھے بڑھے آزی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایس نارے تھے ملک بڑھے آزی ہے ایس نارے تھے کینیاں لکھاں کروڑاں کربانیاں ہوں جاتے پھر ایس آنوں آٹھے جڑا کھٹاں ملے آکے ازار دی دا ساس یہ تھی لائے سکیے تے ایس موقع تے میری اپنے پراماں دے نال ساڑے چون آرے آنے دے نال جڑے چینل دے نال جڑے ہوئے نے اونا نال میری یہی ریکویسٹ آ کہ ایسی قدر کریے اگر ساڑے گول جدوں الیکشن آدھا دور اندھا ساڑے گول آندے نے اپنا مطلب پینڈ دے چودری آندے نے ووٹ دے ہو یہ ووٹ دے ہو انہوں کوو کہ یار پاکستان کیسے نارے تھے بڑھے آسی ایسی ووٹ انہوں ہی دھانگے جڑا ہے دی قدر کرے گا ایسی خود ذمہ دار ہے ایسی بندہ خود الیکٹ کر دے ہیں پھر کہنے ہیں کہ فلانہ بندہ کرپٹے آگا ایسی خود بھی ذمہ دار ہے دیکھ سوچ کے سانو سٹیپ لوان دی ضرورت ہے اگر ایس ازادی دے موقع دے اوپر ایسی اے واجہ وجہ کی ظہار ازادی دا کرنا ماں تے پھر سانو کوئی ضرورت نہیں ہے گی ایسی ساڑا مقصد نہیں پورا ایسی طرح ہو سکتا ازادی دا ساڑے بزرگا دیا کربانیاں رائے گا جان گیاں سانو چاہی دا کہ ایسی اپنا ازادی دا سانو ملی گیا اللہ تعالی دلک لک شکر ادا کریے کچھ ایسے بھی دنیای کتے مجود نے جڑے ہلے بھی غلام نے تے غلامہ دی زندگی اونا کوڑوں ہی پوچھا جا سکتا اسی طرح بیان کر کے داستانگے لیکن اونا دے درد و مسائل تانو سارا اوہی دا سکتے جڑے مطلب اگر غلام تے آج ایسے چولاں گستے موقع دے اوپر سانو چاہی دا کہ اللہ تعالی دلک لک شکر ادا کریے نفلوزگار پڑیے اللہ دی بارگاہ دے بیچ تے او سو بات سانو چاہی دا واکے اے مطلب کسی دے مغرنہ لگیے پاکستان جیسے مقصد واس سے بنے آواں جیسے میں نے دے اوپر بنے آواں جیسے لوگاں نے کربانیاں دیتیاں اونا دے جڑا ایک نظریہ سکھا انہوں اگے راکے چلیے جیسے طرح کے قید اعظم رحم اللہ علیہ علامہ قبال اونا دے اسی مطلب اونا دے جو اونا دے عمل و مال سکے انہوں گے راکے چلیے تاکہ اسی اپنا جڑا پاکستان بیلڈ ہویا ہے انہوں مزید اتے لیا کے جا سکیے پوستو بغیر جڑا اسی انہوں اتے نہیں لیا ساکے دیں چاہے جو مرضی ہو جوے کیونکہ اگر ایک دیکھئے کہ ساڑا اگر ملاوا سامنے ایک ملاوا ساڑا او دی صفائی دا ذمہ دار پر اے دا وزیراعظم تا نہیں ہے نا ہے گا وزیراعظم نے تا نہیں آکے کرنی اے کاردی صفائی وزیراعظم نے تا نہیں آکے کرنی کینے کرنی اپنا کرنی نا اے پاکستان بھی اسی طرح اپنا کار رہا سانو خود پیروکار ایسے ہونا چاہی دا اے دی صفائی سترائی دا سانو خود ایسی ذمہ دا آرہا سانو ایسے واسے آج جیٹی چودہ گھر سا ازادی دا دینا ایسے اوپر اید کرنا چاہی دا کہ ہر بندہ تین تین درخت لازمی لگاوے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد دا کہ جڑا بندہ کوئی مطلب سبزہ لگاندہ یا درخت لگاندہ دیز دا مفہومہ کہ او تو جانور یا کوئی انسان نو فائدہ پہنچ دا تو او دے واسے صدقہ جا رہی ہے تے ویسے بھی درخت بہت ایک اچھی چیز ہے تے او سانو ایس موقع تھے سانو درخت لگانے چاہی دے اللہ پاک تو اہی دواوا اس موقع تھے کہ اللہ پاک ساڑھے ملک نو دن دھگنی تراج چکی ترقی عطا فرمائے ایسے نال اپنے میزمان اسد مرزا نو دیو اجازت بشرت زندگی اگلی ویڈیو دویچ ملاقات ہوگی جزاکم اللہ خیرہ سنال جزا فی الدنیا والا آخرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ